بدلتے موسم میں دادی ماں کے یہ گھریلو نسخے دیں گے سردی خانسی سے چھٹکارا بدلتے موسم میں بڑے سے لے کر بچے تک زکام خانسی سے پریشان رہتے ہیں ٹھنٹ کے آتے ہی خانسی کی آواز گھروں سے آنے لگتی ہے چھوٹے بچوں کو خانسی زکام سب سے جلدی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بہت پریشان رہتے ہیں لیکن گھر کی بڑی دادی ماں اپنے کچھ گھریلو اپچاروں سے بھی خانسی زکام کو ختم کرنے میں سفل ہوتی ہیں آج ہم دادی ماں کے کچھ ایسے ہی گھریلو اپچار آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک شہد نیمبو اور الائچی شہد نیمبو اور الائچی کا مشرن بنانے کے لیے ایک چمچ شہد میں ایک چھٹکی پیسی ہوئی الائچی ملا کر اس میں تین سے چار بوندے نیمبو ڈال کر ان کا سرب بنا لیں اس مشرن کو دن میں دو بار پیئے دو گرم پانی زکام میں اکثر گلے میں کف جمنے لگتا ہے جس کی وجہ سے خانسی زیادہ آتی ہے گلے میں جمع ہوئے کف سے چھٹکارہ پانے کے لیے روزانہ گرم پانی پیئے گرم پانی پینے سے کف گلے سے نکل جاتا ہے اور خاسی سے راحت ملتی ہے تین آولہ آولہ میں وٹامنسی پایا جاتا ہے اور آولہ میں بھرپور ماترہ میں انٹیکسیڈنس پایا جاتا ہے جو بیماریوں سے چھٹکارہ دینے میں صحیح ثابت ہوتا ہے اور شریر میں ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے چار لہسن لہسن میں ایسے پارٹیکل پائے جاتے ہیں جو شریر میں بیماریوں کو کم کرتے ہیں ایک برتن میں گھی ڈالیں اور لہسن کو ڈال کر بھون لیں پھر گرما گرم لہسن کو کھا لیں لہسن سواستے کے لیے بہت ہی اثردار ہوتا ہے پانچ ہلدی والا دودھ ہلدی والا دودھ ایک ایسی دوا ہے جو ادھک تر ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے ہلدی والا دودھ زکام اور خانسی کو ٹھیک کرنے میں کافی فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ ہلدی میں بھرپور ماترہ میں انٹیکسیڈنس ہوتا ہے جو شریر میں بیماری کے کیٹانوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے چھے ادرک اور نمک خانسی اور زکام سے اکثر لوگوں کو گلے میں بھی درد ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے کھانے اور پینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے ایک گلاس میں گرم پانی لیں اور اس میں ادرک کا رس اور نمک کو مل کر کر دن میں دو بار پیئے ساتھ انار انار اور اس کا رس خانسی اور زکام کو راحت دیتا ہے لیکن جلدی ٹھیک کرنے میں لیے اس میں جراسہ پپلی پاودر اور ادرک کو اچھے سے ملا کر پیئے آٹھ سرسوں کا تیل اور اجوائن سردی اور خانسی سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک کپ میں سرسوں کے تیل اور اجوائن کو ڈال کر گیس میں رکھ دیں اور تیل کو گرم ہونے کے بعد اس مشرن سے چھاتی کی مالش کریں گرم سرسوں کے تیل اور اجوائن کی مالش سے زکام اور خانسی میں جلدی آرام ملتا ہے نو شہد اور برینڈی خانسی اور زکام کو کم کرنے کے لیے برینڈی شروعات سے ہی اثردار ہوتی ہے ایسے ہی برینڈی کو شہد میں ملا کر سبح شام پینے سے خانسی زکام میں جلدی راحت ملتی ہے دس السی السی کے بیجوں کو فلیکس سیڈ بھی کہتے ہیں ان سیڈ کو گرم پانی میں ڈال دیں السی کے بیج کو بڑے ہونے کے بعد نمبو کے رس اور شہد میں ملا کر اس کو روزانہ زکام اور خانسی میں پیئے اگر آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہو تو جلدی سے اسے شیئر کیجئے اور ایسی ہی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کرے دھنیاواد